ماشاءاللہ پیارے دوستو آج آپ دوستو کی پیشے خدمت مخاطبے بندہ اینا چیز نادر سے نادر پلوچ کوٹ فارم ڈیرہ آغا دکھن سے بیسیکل اس وقت میں آپ دوستو کلام دو لیلا ککے بلے لاکھ کے مندرے دکھانے جا رہا ہوں یہ ٹوٹل کتنے ناگے این کی ایچ امار لائی میں وزن کتنے ہیں یہ پوری معلومات میں آپ کی آگے شیئر کروں گا آپ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو پوری کو ملاحظہ کیجئے گا انشاءاللہ مزا ہے گا میرے دوستو میں آپ کو ایک ایک پیس کر کے دکھاؤں گا پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تاکہ انشاءاللہ مزا ہے گا میرے دوستو جب ان کے دام میں آپ کی آگے شیئر کروں گا جو پرائس ہوگی وہ انتہائی مناسب ہوگی میرے پیار دوستو سب سے پہلے ان کو پالنا ان کو رکھنا ان کی کی ایر کرنا ان کا بیجنس کرنا کوربار کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے دوستو اگر پائسہ کمانا چاہتے ہو پاکستان میں رہ کر تو آپ گوڈ فارمنگ والی لیول پہ کام کریں بھیڑ بکریاں پا لیں مندرے کو اللہ نے ایسی جیل سے نوازہ یہ سردی گرمی کو برداش کرتے ہیں اور الحمدللہ انہیں نہ کوئی پی پی آر کا خدشہ ہوتا ہے ان میں نہ کوئی نامونیاں وغیرہ ہوتا ہے الحمدللہ آپ خوراک ڈالتے رہیں گے یہ ویڈ بڑھاتے رہیں گے اور وی اے پی ہر عیب نکوز پاک صاحب سترے جانور ہے میرے پیارے دوستو یہ ٹوٹل اسو جو میں آپ کو الحمدللہ یہ لار دکھا رہا ہوں یہ چالیس پہ مشتمل ہے یہ ٹوٹلی ناگ چالیس ہے میں ان کی ایج کے حوالے سے بھی آپ کو گائٹ کروں گا ان کی خوراک کے متعلق آپ کو انشاءاللہ گائٹ کیا جائے گا آج آپ کو انشاءاللہ اچھی معلومات میں آپ کے آگے شعر کروں گا میرے دوستو میرے پیار دوستو مندرے کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے خرچہ بالکل ان کا ہائی نہیں خرچہ کیسے نہیں ہے جن دوستو کے الحمدللہ لمبے باغات وغیرہ لمبے رقبے بنجھر پڑے ہوئے ہیں آپ چرائی پہ چھوڑ دیں اور آپ دوست یعنی کے فام پر رکھو گے الحمدللہ جیسے حراج جیسے چارہ پر رکھو گے یہ وہ کھائیں گے الحمدللہ آپ اسٹالہ ڈالیں آپ جیوی ڈالیں آپ لوسن ڈالیں آپ مکی ڈالیں آپ یعنی کہ توڑی ڈالیں گندم کی مقفلی کی توڑی ڈالیں آپ چنے کا چھلکہ وغیرہ ڈالیں جو چیز آپ ڈالو گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ چیز کھائیں گے یہ کٹے بنیں گے میرے پیار دوستو تو اگر چار پانچ چھے منت ان کی کیار کرو گے انشاءاللہ یہ پانچ پانچ منت تک وزن نکالیں گے اب تو ان کا جو لائے میں وزن میرے دوستو ان کا جو لائے میں وزن ہے وہ ستر سے لے کر نبی سو گجی تک ان کا لائے میں وزن ہے یہاں پہ آگے بلا شک آپ کانٹا لگا سکتے ہیں جو باتیں آپ تک شیئر کی جا رہی ہیں یہ آگ ساتھ پر مبنی ہیں مندرے کا ماستر میں استاد نادل بوجھگرفام آپ کے ساتھ مخاطب ہے میرے پیار دوستو یہ لائٹ فور سیل ہے جو دوست ایگری ہے خریداری کرنا چاہتا ہے تو دیئے گئے ان نمبرو پر رابطہ کریں جن کے ساتھ الحمدلہ آپ نے ڈیل کرنی ہے اس بندے کا الحمدلہ آپ ایک تو جانر دیکھا کریں اس کے بعد اس کا بیک گرونڈ دیکھا کریں کہ کس بندے کے جانر ہیں اور کون دکھا رہے ہیں میرے دوستو میرے دوستو انشاءاللہ یہ آج چالیس مندرہ آپ رکھے چالیس مندرہ پاکستان میں رہے کر لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ہم کیا کرو باہر کریں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے تو آج میں آپ کو گائٹ کر دیتا ہوں میرے دوستو آپ پاکستان میں رہے پاکستان میں الحمدلہ آپ اچھی خاصی جو ہے پیمٹ پیسہ جو کم آ سکتے ہیں میرے دوستو آپ کو ادھر ادھر بہر یورپ گینٹریو میں یارام ممالک کسی کی ملازمات نوگری کرنے کی جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے دوستو آپ پاکستان میں رہے الحمدلہ آپ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آپ فارم اسٹار کریں بھیڑ بکریاں پا لیں یہ چار پانچ مہینے کے اندر اندر میں آپ کو حقیقتہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی یورپ سے بھی اتنے کمائی نہیں آئے گی جو آپ گھر بیٹے کمائی کر سکتے ہیں یہ چالیس مندرہ ہے آج میں آپ کو الحمدلہ دے رہا ہوں انتہائی مناسے پرائس ہے اگر آپ اچھی کیار کرو گے یعنی کہ ایک مندرے کا ایک دہار کا پچاس زار پر آپ بھی خرچہ لگا دیں اگر آپ کے ہاں کوئی قریب الحمدلہ جنگلات یا وحیران علاقہ یا آپ ذمہ دار ہیں آپ کے باغات وغیرہ تو آپ اپنے رقبے پر چھوڑ دیں آپ سچوانی کا خرچہ نہیں مانگے گے اگر آپ دوست فارم پر رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ شہروں میں ریاض پذیر ہیں تو آپ فارم پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھی ان کو خوراک ڈالیں گے انشاءاللہ میں آپ کو حقیقتا کہہ رہا ہوں یہ وہ بریڈ ہے جو ایک دن میں الحمدلہ دو دو تین تین کیجی جو ہے وزن بڑھاتے ہیں یہ کٹے بان جائیں گے میرے دوستو اور میرے پیارے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ چار پانچ مینی آپ انشاءاللہ ان کے اوپر پچاس روپے کا ایک مندرے کے اوپر جو ہے وہ خرچہ کریں گے یعنی کہ اگر مندرے آپ زیادہ خریداری کرو گے تو آپ ہر چیز جو ہے اسٹاک کر لوگے اس میں آپ کا خرچہ کام ہوگا میرے دوستو تو چار پانچ مینے آپ خود اندازہ لگائیں کہ حساب لگائیں کہ پچاس روپے ایک مندرہ ڈیلی کا کھائے جے اگر آپ دوست یعنی کہ ساب چیز خرید کے ڈالوگے چنہ ڈالوگے چولہ ڈالوگے اور اس کے بعد گندم ڈالوگے اس کے بعد یعنی کہ سٹالہ جاہرے پٹھے جو بھی ہیں وہ ڈالوگے تو یہ پچاس سے زیادہ جانور ایک مندرہ جو ہے وہ نہیں کھائے پائے گا زیادہ جانور ہوتے ہیں جیسے کہ بندہ ہر چیز سٹاک کر لیتا ہے تو میرے دوستو چالیس مندرہ آپ کو کتنے یہ چار پانچ مانت میں منافع دے گا کم ہو پیش کم ہو پیش آج میں آپ کو جو دے رہا ہوں الحمدللہ چالیس مندرہ کم ہو پیش آپ کو چالیس سے پچاس زار رپیہ ایک مندرہ بھی منافع دے بیس پچیس لاکھ رپیہ آپ آرام سے گھار میں کم آستے ہیں یہ تین چار پانچ مانت میں آپ یورو میں جائیں گے تو کہاں پہ آپ کو میرے دوستو اتنے مہنگے ویزے لے کے وہاں پہ جاؤ گے پہلے تو آپ وہاں پہ دو تین سال خجل خوار ہوں گے وہاں پہ آپ کو کوئی جوپ نہیں ملے گا جوپ ملے گا دو تین سال بعد گھار چھوڑ گے پھر بندے کو گھار میں آنا ہوتا ہے میرے دوستو تو پھر ویزے نائے کرائے ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ نہیں بچتا آپ ادھر ادھر جانے سے بہتے رہے کہ پاکستان میرے الحمدللہ تو آئی پرائے سنیے گا یہ ایک لاکھ بیس تیس ہزار کا آرام سے آپ ٹانگوں پر ٹانگ راک کے بیٹھ کے الحمدللہ قربانے بھی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں آج ان کی قیمت کوئی لاکھ نہیں ہے کوئی ستر ہزار کوئی پچاس ہزار نہیں ہے آج سیٹ کی قیمت پہ انتالیس بھی نہیں ہے میں آپ کو زبرداست آفر دینے جا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہر روز آپ کو ناظر بزگر فارم کی طرف سے الحمدللہ شاندار آفریں ملتی ہیں میں آپ کو البتہ الحمدللہ منڈیوں کے وزٹ بھی کراتے رہتا ہوں منڈی پہ جو جانور میرے سیل ہونے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں منڈی پہ کھڑے ہوگی الحمدللہ اور دوسرے بندوں سے بھی میں آپ کو ملواتا رہتا ہوں جنوبی پنجاب دیرہ آغادی کھان راجانپور کے البتہ جتنے بھی منڈی ہیں ہر منڈی کا میں آپ کو وزٹ کراتا رہتا ہوں ویڈیو کو آپ دبا کے لائک شیئر اور اچھا کمنٹ بھی کر دینا ہے کہ کس کنٹری اور کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھئے گا یہ میرا فارم حمدللہ جوہار نصر سے راستہ ہے میرے فارم کو لوگیشن آپ گوگل میں بھی سرچ کرتے ہیں ویسے میں آپ کو اپنے زبانیں سمجھا دیتا ہوں میں ویسے آپ تک الحمدللہ پرائیس جو ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ بلکل معقول دھام ہوں گے اب ویڈیو کو دبا کے لائک کریں گے جتنی آپ زیادہ لائک کریں گے اتنی ہی آپ کو میں اچھی آفریں دوں گا یہ میری اپنی بریٹ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں اتنی سستی آفریں دیتا ہوں کہ آپ کے ہوش اوڑ جاتے ہیں جب آپ پرائیس سنتے ہیں ان کا لائے میں وزن میرے دوستوں میں نے آپ کو بتایا ہے ستر سے لے کر نبی سو گجدک لائے میں وزن ہے سارے ماشاءاللہ ایکٹیف ہیں اگر عمر کی بات کی جائے سال سے اوپر والے بارہ تیرہ چودہ مانتین کی ایچے دو دانت ہونے کے قریب ہیں تو آپ پرائیس سننے گا اس پورے لارڈ کی پورا لارڈ جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے تو پیتیس ہزار آج کچھ ستہ رسی ہزار ڈیمانڈ نہیں ہے پیتیس زار پی یا پرائیس ہے تو الحمدللہ میں آپ کو ایک ایک چلا پھر آگے دکھا دیتا ہوں تو جانور آپ کے سامنے ہے ڈبل اڈی میں ہے مضبوط ہے اور کھلوں کھلوں میں آپ کو حقیقت نہ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں یہ اگر یہاں سے آج خریداری کرو جاتے ہی آپ سیل کرو گے تو آپ کو الحمدللہ دس سے پندرہ ہزار جا کے منافع دیں گے یہ ہمارے ڈیرہ غادی کان کی جو منڈی کا ریٹ ہے وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں یہ وہاں پہ یعنی کہ پچاس ہزار کے حساب سے بکنے والے جانور ہیں فارم پہ اس وجہ سے ریٹ کام ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ پراپر طریقے سے چلیں گے تو آپ تعلق والے بندے سے رابطہ کرو آپ ڈریکٹ انہی سے ملو جن کے جانور ہے الحمدللہ آپ کو تاکہ سستے جانور ملے میرے دوستو اگر آپ دوست اچھی نسل کے جانور سستے دام میں خریداری کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے انہی نمبروں پر رابطہ کریں میرے دوستو سردی گرمی کو برداشت کرنے والے جانور نہ ان میں پی پی آر کا خدشہ ہوتا ہے نہ کوئی نمونیا کا خدشہ ہوتا ہے الحمدللہ نہ ان میں کوئی کسی قسم کی بیماری کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے مندرے کو اللہ نے ایسی جل سے نواز ہے یہ سردی گرمی کو برداشت کرتے ہیں تو میرے پیار دوستو جس بھائی کو چالیس مندرہ چاہیے کار کو آویلیبل ہے آپ صرف آرڈر کریں ٹوکن ویرہ کریں یہ لاٹ آپ اپنے نام کر ستے ہیں ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل الحمدللہ آپ گھر بیٹھے مگوا ستے ہیں آپ چاہے پاکستان ہی پاکستان میں ہے یا آوٹ کانٹری میں آپ ریاد پتی رہے تو آپ رابطہ کریں الحمدللہ میں نے اچھیا فردی ہوئی ہے ان کا میٹ وزن کی بات کی جائے تو میرے دوستو چالیس پچاس پنتالیس کے جین میں الحمدللہ گوشت کا وزن ہے زندہ میرے دوستو ستہ راسی نبے کے جین کا لائی وزن ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے ہر عیب سے پاک ہے اور بیر سلطان کا الحمدللہ بھائی کڑا ہوا یہ آپ چیک کریں یہ ہے سلطان کا چھوٹا بھائی الحمدللہ یہ فور سیل ہے اس کی عمر اس وقت ڈیڑھ سال ہے اس کی قیمت ڈیڑھ لاک ربی ہے میں آج ڈیمانڈ کر رہا ہوں اس کی قیمت ڈیڑھ لاک ربی ہے آپ پانچ مینین کی کیار کرو گے یہ بھی اس طرح سلطان بن جائیں گے تو آپ بھی ڈیڑھ سیل کر رہے ہیں آپ الحمدللہ قربانی پہ آرام سے سیل کر سیتے ہیں میرے دوستوں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ یہ اچھا بجنے سے ان کو پالنا سننا دے اور ان کی پھر قربان پال کے تیار کر کر قربانی دینا یہ سننا دے ابراہیم یہ دیکھئے کہ آپ خود چوچیں کہ کتنی اچھا بجنے سے تو میرے دوستوں میں آپ کو اپنے ذاتی جنر دکھاتے رہتا ہوں ہم آپ کو ادھر ادھر رولائیں گے نہیں میرے دوستوں کبھی یہاں پہ یوٹیوبر بہت ہے الحمدللہ یوٹیوب فیس بک بھرا پڑا ہے تو لوگ شو سے چھوڑتے ہیں تو آپ کو میں بیک گرونڈ بھی دکھا رہا ہوں یہ میرا فام الحمدللہ جو ہر نصر سے راستہ ہے لوکیشن آپ گوگل میں بھی سرچ کر دیتے ہیں تو میرے پیار دوستوں میں امید رکھتا ہوں جیسے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہوا ہے اور جو جانر میں نے آپ کو دکھائے ہیں جو میں نے آپ کو زبارداز آفر دیئے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسندہ ہوگی ویڈیو پسندہ ہے تو دل کھول کے لائک شیئر فالو اور کمنٹ میں آپ دوستوں نے اپنی رائے بھی دینیے کہاں اور کس کنٹری سے ہماری ویڈیو کس شیئر سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک لاڑ یہ نہیں کھڑا ہوا چھوٹے والے چاہ یہ تین چار مینے والے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتے دیتا ہوں کیوں جو میں اوریجنل کمرے سے اوریجنل چیز آپ کو دکھاتے رہتا ہوں اب بھی آپ دیکھئے گا یہ باڑے کے اندر کھڑے ہوئے یہ تین سے چار مانتھ والے ہیں یہ بھی فور سیل ہیں باقی علاوہ اس سے یہ مندری شیب سمکھی چینی بریٹ کی بکریاں ہر نسل میرے پاس دا سیاب ہے تو میرے دوستو اس وقت میں آپ دوستی چاچے تو ملتا ہوں جال اگری ویڈیو میں تو اس وقت دیجئے جزد اپنا خیار رہے گا دعا و میاد رہے اوکے اللہ حافظ سنادر پروچ کوٹ فارم